ہوئے سچے اجازتیں جو کچھ عزیز آئی ایتوان انہا تاک بندہ جو جو انہا خطاب آکھین وہ میری ذات وست جھوٹھین تو میں صرف ماتمی اندر نوکہ کرو کارلو سا اگے اگے آن لا او الہ الا اللہ او یا آئی او یا قیوم بی رحمت کا استغیس مستغیس یا غفور الرحیم سلام لا الہ الا اللہ یا واسع کریم یا علیم الحکیم انکا علا کل شہن قدیر والسلاة والسلام والسلام و خاتم نبیین و ما ارسلنا کا اللہ رحمتا لیل آلمین سلام و آلہ دیبین نبیین تاہرین الماسومین و لاند اللہ علاہ آدائے ملونین عجمین بے شمار کریم اللہ تمام مومنین سعادات و غیر سعادات نو اس پاک ذکر دی معرفت عطا فرمار قائمِ آلِ محمد سائندہ ظہور جل فرما چونکہ ساڑھی نہ نماز نہ عزاداری جب تک مارفتِ امامِ زمانہ نہیں بسم اللہ بسم اللہ اور ساڑھے ذکر کرن دے موتا جی نہیں انہا ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نامی اللہ اعزاز جس طرح اجے اعزاز بھی عطا حسین دے موجودگی اچسامنے ملنگ چار جملے تاں سنا رہے ہیں تے سوروی تاں جلائیم بھئی امور لا چھڑنے اے ڈی میں کتی اگلائی انہا ہستیاں دے ذاکر دا نام ہی اللہ ہاں جو بچے جتنا استعمال کر دے انسان تھا وہ بڑے بڑے مولوی امامہ رکھ کے ہیں تھے میڈیا تے آدھے وزن بھئی علی ان ولی اللہ تباتہ میں حسین فرضی مسئلہ یعنی یہ فرضی مسئلہ نہیں ایک کاغذی مسئلہ نہیں عشق علی اور عشق حسین اے آلمین دا مسئلہ ہے پوری انسانیت دا مسئلہ ہے فرضی مسئلہ نہیں کیونکہ جو جو کیسے دی دیوٹی ہو ساپنی مکمل کرنی ہے پوری کرنی کوئی سنے نہ سنے جنہ نبی دی نا سنی ملنگ دی سن دن جیڑے نبی دے آنکھے ناین لگے وہ ملنگ دے آنکھے نہیں لگ دے نبی دے آنکھے ہی حلالیاں لگنا ہوندہ تیہا ابن ملجے میں ناکھے کرو اے بھی سوچی سمجی سکیم دیتا ہے تاکھے گیا نبی پاک دی حدیث اے جڑا کسے امام معصوم نبی دا قاتل ہوئے اس تے پہو کوئی نہیں ہوندہ وہ یہودی ان نتفہ ہوندہ میں نہ دینی حرام دا نہ صدیہ کر ممبر تے تو میں نبی دی سنت عمل نہ کرا میں نہ تبرہ نہ کر اے بھی نبی دی سنت حرام دینو حرام دا آکھنا اے بھی نبی دی سنتے جیڑا نا آکھے اس تے بھی شاک ہوندہ یال یال آئندہ نہیں آگھنا میرا پتر مالک توانو رنگ لائن میں جس چیز دے قابل نہیں تھی وہ خطابات وہ میرے تے وزہ نہیں میں تے تندہ سے آب انیس سو بانوے ترینوے جو مرشد اماما ایڈا پورا چنیوٹ کوئی نہ بن سید ایڈا میرا ہندہ اباں کباں سب کچھ ہے مرشد فرمائیں اتار دے و معصوم دے لباس نو بدنام نکا تے معصوم دے اماما انہیں تاتو الہنہ کالا یہ گول دا میں انہوں تحقیق کوئی نہیں گول اماما کی دوں ہے جیڑا معصوم دے نا اتاتو الہنہ کالا او سواب اس نے نمازت گارت معاشرے او بندہ کرو اینا ہستین دا ذکر جیڑا کریندہ ہے جیڑا کردہ ہے خلوص نیت نال او پورا پورا خاندان بکشوا سکدہ ہے اگر انو معرفت ہوئے تھا تے ہر بندہ ہے ذکر نہ کرا سکتا نہ کر سکتا جناب امار نے ساتھ ماریا دو ترہ چار بندے آن او یاد انہیں غدیر مولا علی فرمایا مار انہوں تانگ نہ کیتا کرے کونج لوگاں اتنے نبی کو لدین لیا جس سے چناندہ ٹکور چل سکتے انہوں نے علی انہوں نہیں منانا اتنا ہی انہوں نے بیان کرنا ہے اتنا روزی روٹی چل سکتے ساری زندگی آدم تو لائے کے آخری نبی تک علی ان ولی اللہ دیڑے ملوانے آدھے و دین فرضی مسئلہ ہے کسے نبی دی نبوت موری نہیں لگی جب تک انبیاما نے علی ان ولی اللہ نہیں پڑے یہ فرضی مسئلہ تو عشق حسین اور ایران دی مور شدہ مجتہ اتنا دی مور شدہ کتاب ہے جو انہوں نے منہ نہیں تا چلو نبی نو منہ مولبین تا مان لونان دی گل تا مان بھئی عشق حسین جب تک نبیوں نے ظاہر نہیں کیتا اللہ نے نبوت ہی نہیں دیتا ناسخ و تواریخ ایران دی جھپی ہو کیتا ہر نبی دا اللہ نے عشق حسین اچھ خون کڑے آئے آج لوگ آتے و دینے فرضی مسئلہ طبیتہ گبراتا نہیں گئی ولایت دا مسئلہ پوری انسا جیڑا انسانے ہستے علی واجے بے تو جیڑا ہی ہیوانوں کی جانے علی کیا ہے کیا بات ہے اسا تا ان سنیاں تے مطمئنہ اہل سنت فیس بک تے ہون مہینو ہی والا آگیا نے بٹنا بٹنا دا ہر روز کوئی نہ کوئی اہل سنت آلے جیڑا کوئی مولبی شیعہ دا نفی کریندہ ہے وہ اللہ اہل سنت آلم دی ڈیوٹی لا دیندہ ہے وہ آدھا ہے مصطفیان آل جیڑی پردیج کلام ہوئی ہے وہ کلامی علی دی آئی ہاتھی علی دا یہ شیعہ سننی دا کوئی نہیں مسئلہ پوری انسانیت دا مسئلہ ہے فرضی مسئلہ تا ہوندہ تا صرف توڑی مسئلہ تے چوندہ توڑے گھر ہیں چوندہ توڑے معاشر پوری انسانیت دا مسئلہ ایک گل دیا تا حسین حسینی میں سمجھ ہی نہیں آئی بھائی فتح مکہ تو بات تا کافر رہا کوئی نہ آئی میں تھوڑے جو ہسٹی دا بھی شہوکے تاریخ دا تے اللہ پہا دا ترائے واری نبی معذرت کیتی ہے سیلان اللہ پہا دا کاریلان ما انزیلا شکو نے کونجھ عربی پاڑ کے چنیوٹ آیا ہم نہیں تا مینٹا ہی نہ افتاری جو گا ڈوکا ہی نہ دے ہم نا عربی بھائی عربی فلانہ پڑا پڑتا ہے عربی ہر عربی پڑن والا عالم نہیں ہوں دا جب تک معرفت چوکھٹ بطول نہ ہوئے قرآن ہی تب بگاڑ ہی عربی بولے آئے کتہ ہی عربی بولے آئے پہنچیاں کے لئے جوڑ کے تو وٹا مارے نا جاتا ہی ستما چھے تو وہ آئے نا دوشمن دے اللہ دے دوشمن دے چلے اور نکلے ستما جاتی رہا لگیا اوہ دنال کتہ ہی بھائیو آگیا قرآن دا فیصلہ ہی نے جیڑے باؤں گئے انہ دنال ملانگ دی گال نہیں تے جیڑے سمیں دیو گال اس وٹے مارے کتہ اگلیاں پہنچیاں جوڑیاں اتا مو کار کے کتہ عربی بولے آئے اور میں آئے کھا بھائیو بھی مول بھی عربی ایڈی فسی عربی ایچ اس مالک نو آکھیا اوہ زکیاں گھر میں نہیں گھار اچ میں نہیں جتھے میں نہیں میں لیوان میں اللہ زامن دینا میں گھار اچ بھوکسا نہیں گار دے بو ہے تے بھائیو عربی بھو بھگاڑی عربی بھولی کیڑی بھی عربی بھولی عربی بھی اسے دے پسندے جس نو مارفتے اس گھرانے دے تے سجدہ ہی اسے دے پسندے عزیز آدھے پہنے سان کی پتا اناندی آمد کی میں جدو اناندیاں پاک مامن بھی ظاہر نہیں کیتا خود مولا کو لپوچھ دے نہیں پہ اور بندرہ رمضان دیتا راوی آئی جناب بی بی آئی شہن وہ آتے ہیں میں نے کولو چکی پیس دیں ہم بطول اٹھیں آپ نے حجرے چگہین زہرین دن جماعت نبی کرائیے جب بطول پنچ سیکنڈ بعد آپ نے حجرے چھو باہر آئیے آپ نے مسلطے بچہ لٹایا نہیں آپ نے ساتھ کھڑا کیا یا ایلی اے وہاں بھی ہو جنہاں یا ایلی نے آنکھ ہے جسوس ہو ٹاوٹ ہو یا میرے دشمن ہو کیری بلا ہو یا ایلی تاکھوڑڑے بھائے گئے ہو یا ایلی پاک نبی دا حرم روایت کریں دن بی بی نے مسلطے اپنے نال بچہ کھڑا کیتا لٹایا نہیں این مولا حسن باد شادی آمد اور بی بی ایشہ دن میں بڑی بے چین ہو کے اوجڑ دروازے پردہ لٹکے ہوئی مسجد نبی نبی جماعت کروا رہا ہے تے زور زور نال میں بولی یا تے پردہ ہلایا ہے مصطفیٰ سلام پھیر کے فرمائیں دیل ایشہ جب تُو نے دیکھ لیا کہ ماں اور بیٹا نماز کو تاہر کر رہے ہیں ڈیو بھائی یہ تاہر بھی ہیں اور نبی فرمائیں دیں ماں اور بیٹا نماز اسے تو پریشان ہے نا کوئی آج بچہ ظاہر ہویا تھے پھر وہ سلط ہے نبی فرمائیں ماں اور بیٹا نماز کو تاہر کر رہے ہیں وڈے وڈے لوگ جڑے اور تُسی کاشا بھیج کے یہاں دیومین سننا اوپر دیوا دین بین علینو ضرب لگ گیت بین آغازی نا کے جاگ ایکی زاکری ایکی زاکری بھی انہا صلح کر لی حق تے باطل دی قدی صلح ہوئی میرے باپ نو اگر کوئی گالی دے ہوئے ہیں تے چاؤ کے جو میں ناکھے ہوئے ہیں سلوت رہے ہیں مل گیا میں میں لکھ روپیہ دے چاہا تے جیڑی میں بزار آئیں تے چاؤ کہیں تیرے پیون گالی کرنا بات نہ کر سا اگر میں حلال دانا میرے جو غیرہ تھے تو میں دو لکھ دے کے ہی پیود عزت بچے چاہا پہلے اشارتی ہی آئے جا حکومت جانے تو جان سب کچھ لائے لہا مگر میرے پیوتے جو سب وہ شتم ہو رہے آئے ہیں اسی طرح نہ ہی نہیں چاہ سکتے اچھڑ دے جا حکومت لائے جا پیر دے ٹھوکر مار دیتی حکومت باپ دے عزت میرے باپ دے عزت کرو میرے باپ دے منہ نہ لیا انہوں قتل نہ کریں انہوں دے گھر نہ جلائیں یہ شرطہ سولہ کہہ رہی ہے اپنے بعد تم بیٹے نو خلیفہ نہ بنائیں دنیا جانے توں جان دین جانے دین دے بانی وارث اس آسا ہاں ہیں تو نہیں ہے یہ شرطہ نال حکومت دے دیتی ہے اور میرے سائن سخی شاہ مقصود بادشاہ حمدانی فرمائن دیان امام حسن یعنی ویکن حسن حسین دونوں خوبصورتی دلاؤں میں سائن فرمائن دیان بھی ایک چھوٹے جہے دست خط نال سفید کاغذ بھی دی آئی نا مخالف نے مولا نے اسے دست خط کار دی یہ چار شرطہ لکھی سائن فرمائن دیان چھوٹے جہے دا اچھا سارے دادا لکھ لائے کہ پنجی پنجی جرنائل ہاں پنجی تو اسی آدھے امام حسن نے جنگ کیوں نہ کی نوے ازار تو ازیادہ لشکر کٹھا کی تان غوری نہیں ہے پنجی جرنائل ہاں وہ شاملیں خرید لائے دادا لکھ دیکھ باقی کئی نو دا ہزار کئی نو بھی ہزار بھئی تو سید فوج اشور کرو بھئی امام حسن جرن وہ صلح کر رہے ہیں صلح کر رہے ہیں یہ جو ہے جس طرح مولا امیر دے خیمے فوج نے عملہ کی تا امام حسن دے خیمے تے یہ آگا ہے صلح کر رہے ہیں مولا فرمائے میرے پیوں کول تتیرہ چودہ ہاں ہیں انتے میرے کول ساتھ بند ہیں انتے وہاں دھائی کوئی یہ صلح نہیں حق اور باطل دے صلح نہیں ہو سکتا راستہ ہوئی ہیں نف ہو جاتا اور اگر جانگ کرنی ہوں دی انتے تو کیڑا بھائی دا بھئی جمع لے یک دم مالک اشتہ رہ دن جس طرح بجلی چمک دی اور گرج دیئے اتنی ایک بار چمک آئیے جیڑہ تری ہفزار پہنٹری ہزار سامنے کھلا او دے سارا جے زبین تے نائے نائے جے پیر ہی کٹی گیا ہے یہ تا پنجی سال بعد مولا دا حمل آئی تے مولا دے حمل تو پہن لے بجلی چمکی ہے گرجی ہے اتنی احتیاط ہے عطا حسینہ سیتہ نہ ہی نہیں لائے سکتے اتنے لوگ جیڑے آجو ہی لوگ ہیں جیڑے شامل ہیں اینڈے حملیں مولا امیر پوچھے مالک کے کون آئی چونکہ جیڑی شایت حمل ہوئے اور نظر آئی نہیں رہی مالک کے کون آئی مالک مسکرا کے آدھ دن توٹا بیٹے حسن نے حملہ کی تا شایدیہ وجہ آج حسن دے بیٹے تیڑا ظلم ہو آج لاش کٹھی کرنی مشکل ہو گئی لاش کٹھی کرنی مشکل ہو گئی حسین علی حسین بادشاہ انہوں طاقت دنباز آنا آئی تو کیوں گئی کی کی گلہ ہو رہی ہیں کی کی گلہ سون رہا ہے امام حسین تو وڈی طاقت کسے کھولا وَتْ عَرَمِجْ مشہور کار دیتا نے بھی تچار علی حالکہ ہر فرد علی ہر فرد محمد اوہ زہری طاقت عرَبِ چاہے بھی جیدے عباس سرکار مسلم محمد حنفیہ وہ بھی علی زہن اللہ بے دین بھی امام حسین یوں بھی طاقت تقسیم کار چھوڑے انفیہ تو سی مدینے چلے جاؤ مسلم تو کوفے چلا جاؤ ایک علی لائکٹ ہو رہا اب باس تہمی نہیں لڑنا کروڑا پہلو مزمرین امام حسین دے قدم قدم امام حسین دسنا چاندے آئن صرف اے زہری چار علیہ تے نئی تُسا میرے بچے انو کدھا لڑدا ڈٹھا ہے اونو محمد لڑسین علی اکبر لڑسین شہزادہ قاسم لڑسین اور شہزادہ قاسم واسطہ یہ مشہور رجز شمرنو حرام زادہ صدیانے میرے موضوع ہوئی ہے نا حرام دن حرام دا کیوں نہ آکھیں صدیانے حرام دا بھئی توں سونے دی چھتری دی چھانتے کھلا ہیں اعلان کار کیا کھنے او حرام زادے جیڑا کمانڈر انچیف آئی اس نے فرمایا تے اوہ دوپتے بیٹھائیں جے دے قدم زمین تے گاٹ چلین محمد نے جسم تے زیادہ چلین دین دوپتے بیٹھائیں ہر شہزادہ کا ریج سے وہ ریج پڑے نے شہدہ قاسم نے بھی پڑے پانچ یا سات سالہ دے آئیں جباب آلی زلفکار شہزادہ قاسم نے دیکھ جینگ تے ٹو رہے آنے لوگ دس یا نہیں یعنی یہ حسم تے زلفکار علی باستے اتری اس گھر دا بچہ ہی چلا سکتا زہری طاقت تقسیم کی تیر تاں تا مولا باز فرمائے یابن ساد اگر جنگ کرنی ہون دی تیری اس نون لکھ تے میرا آن بھنیا کافی آئے اوہ شہزادہ جنگ واسطے ٹوری آئے سفر واسطے ٹوری آئے شہزادہ قاسم بادشاہ دی شہزادہ قاسم بادشاہ دی پاک امہ دے زین اچ گیا رات میرا پوتر ہو گیا امام حسن حجرج فرمایا قاسم دی امہ ہاتھ دراز کار بی بی ہاتھ اٹھائیں بی بی یا دی سات قسم دے نور آئیں جنہ میں گیرے چلائے لیا تے یک دم میرے ہاتھ تھا تے قاسم آگیا تے امام حسن مو چم کے فرمائی دیں پہلی دن قاسم آیا نا امام حسن مو چم کے فرمائی دیں مبارک ہو ہی ایت دولہ نظر آ رہا ہے اور جیس دن تو شزادہ قاسم آئیں سفید رنگ دے پرند ہم دے آئیں شزادہ قاسم دانا پر صبح صبح برت نج پانی لائیں دانا لائیں پرند اتنے ہو نا کوئی شزادہ قاسم دی نلائن چمدہ کوئی پہر چمدہ سفید کبوتر اٹھاوی رجباد رہا تے لے محمل تُلتھے سرکار محمد حنفیہ دکھا لجبہ ہی پاک آدھے چاچا لما سفرے پیاسا مرین دی رہی سرکار محمد دن فیاد سبھو سبھو میں پانی دانا لائے بابا قاسم دے باد پرند نہیں آئے پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن ہاں ایک دن پرند آئے نا وید دی کے رائی آئی 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 سفید آئین سفید پر انہ دے پر چون تازہ خون ٹپک آئی آفرین بھائی مرحبا مالک توڑی معرفت چاہو اور اضافہ فرمان شزادہ قاسم بینی پوری فاؤج سارے حملہ نہیں پڑھ سکتے شزادہ قاسم نے للکا رہا کہ میں خیبر شکند پوتر ایمیں پڑھ سکتے ارزق دے چار پوتر تفصیل نال پڑھو نا ارزق دے وڈے پوتر نے نیزہ ماریا اتنا نفیس شزادہ ہاتھ نہ لکمہ نہ کھا سکتا دو انگلی اچھ نیزہ نکم آیا سو اوہ نیزہ قاتل دے پیٹ اچھ لگا ہے تے شزادہ قاسم آدھا میں خیبر شکند پوتر آفرین مرحبا ایک ایک دی جانگ لکھی ہوئی اور اس دور چلا فرشتے نازل کی تے انمیر انیس مرزا دبیر انہ دے مرسی ہیں سواری جانگ لکھی اور دو مظلومت ایڈہ ظلم ہویا کربل آج ایڈہ اور کسی تے نہیں ہویا ایک امام حسین تھے ایک اس یتیم تھے اللہ جانے امت نکیڑ ہو سا آئی دیڑے بھیسٹری نال جناندہ واسطہ نے ہوتا سمین گئے امت نو کوئی پرانا دو خوئی چما منو پتھر ہو سین اتنا پتھر آو ہویا امام حسین سرج وید دیان تاں پتھر آلہ ہو ظلم شزاد کاس بنال ہویا سرج دیٹھ پتھر کھب دیٹھ پتھر اقدم جھوٹ بولا جانور بڑھ کے ممبر تولا لوگ پڑھ نہیں سکتے یہ میں نہیں آدھا بھائی زاکرین نو نہیں آندے جملے آندے در تو نہیں پڑھ دے متا کوئی مومن مر جائے ترائے نیزے شزاد کاسم دے جگر کٹھے لگ گئے اتھائیں تصاد مارے آنے پہلا ساتھ مارے آنے اما میرے تر راضی ہیں واتا کینے بابا حسین مولا حسین میری ماں تر راضی ہیں حسین پنج واری آکیا صرف میں نہیں میرا نبی راضی میری ماں راضی میرا بابا راضی میرا اللہ راضی اے اے راضی جیڑا بارویں سرکار آکے دسنا آئیں علی اکبر جنو چھبی چھبی وار رات چھوٹ کے چمد آئیں علی اکبر در پی دل گئیں جدہ یتیم صدی آئیں زل جنا دیو آگے چاہت رکھ آئیں سیدہ دن زل جنا آج بجنا نہیں آج پرواز کرنا اتنا زل جنا پرواز کیتا ہے بہاں میں جتنا اڑ دا رہ آئے تقسیم تھی گئی آئی لاش قاسم دیت مظلوم دیان دیا توڑے شبیر دے پہنچن توں پہلے بھاج گئے ہن لاش گھوڑے جڑے جوان بیٹھے اجیا صاحب بن رہے دے باقی ہن سوم گھوڑے آن کے ترہوڑے محفی دیویا جڑے بھٹڑے مات میں بیٹھے ہو وچھا کے چادر خاک زتے بیٹھا لاش قاسم دی جوڑے اتا حسین تو آٹی نظر کرو ہاں ہے کجیب منظر شبیر دیتھا ہے بچڑے دیلاش بھول گئی جی میں لاش کٹھی پہ کریں دی آئین پڑھا چا مسائم کار کے گھوڑے بھج دے مجھے آئین شبیر دیتھا اے انہ بھج دیا گھوڑیاں دینا لیک بھٹڑی بھج دی جہند سار تو برکا لتا ہویا چٹے والا تے بچڑے تے جگر دا خون لگ ہویا حسین کی تیم دیلاش رکھ بھج پہ نا دے نمہ کیوں تکلیف کی تیم بی بی یاد یہ حسین میں نگان آل ہاتھ دی انگلی نہیں ولان اللہ 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 اپنی اپنی آنکھیں صاف